پی سی پی کے سابق چیف سیلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے آسٹریلیا میں نیڈر ہو کر بیٹنگ کرنا ضروری ہے لیکن ٹیسٹ میچز میں اہم کردار بولرز کا ہوگا جیو نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سپیشلس بولرز کے ہوتے ہوئے آل راؤنڈر کو کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے شان مسود اور بابا رازم کو رنز کرنا ہوں گے شاہین شاہ فریدی پر بھی سب کی نظریں ہوں گی اسٹریلیا ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ رنز بنتے ہیں آپ بیٹنگ کرنے رنز وہاں پہ بنتے ہیں نورمال گرکٹ اگر آپ کیلیں تو زیادہ شیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا چی فیرلیس بیٹنگ بھی کرنی ہوگی آپ کو اور اچھی پیچے ہیں بیٹنگ کے لیے سپیشلی پہلی ننگز کے اندر شان ای ٹھیک ہے کپتانی ان کو ملی ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ان کی پرفارمس اوورال تو کافی میچز ہو گئے ہیں تو ان پہ تھوڑا سا ڈبل پریشر ہے اس چیز کا کہ کپتان بھی وہ بنے ہیں اوپیسیس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں ان کی پرفارمس دیکھتے ہیں تو بہت سیننگز ہو گئی ہیں تو ای ٹھیک ہے یہ ویری امپورٹن ٹیس میچ ہوگا شان مسود کے لیے بھی میلبرن کا پیچ بابر زیادہ انجوائے کرے گا بیٹنگ کے لیے تو ای ٹھیک تھوڑا سا اس میں بابر اتنا نہیں ہوگا جنہ آپ کو پرپ میں نظر آیا تھا ساتھ اوپشن بیٹنگ کے آپ کے کیپر کا ملاہ کے چھے بیٹس مین ہوتے ہیں یا ساتھ مام کالونڈر ہیں جب آپ زیادہ لڑکے پک کرتے ہیں کہ تین میچوں کے لیے آپ سترہ اٹھانہ لڑکے پک کر رہے ہیں ریزر میں بھی آپ رکھ رہے ہیں جب آپ کلیر ہیڈ نہیں ہے آپ کچھ چیزیں اس طرح نہیں سمجھا حسن علی آپ کے اسٹیابلش بہت رہے لیکن اگر آپ وہاں میں جا کے آپ کو خورب شہزاد بہتر لگ رہے ہیں جہاں میں جمال بہتر لگ رہے ہیں پھر ہی مشرف بہتر لگ رہے ہیں تو پھر کہیں نہ پروبلم ہے کیونکہ آپ کی سینئر کو پک کرتے ہیں کنفیجن میں ہیں کتنی بولر آپ لے گئے ہیں جس میں سے کھیل لیں آپ نے دو فاز بولر جو جینمن ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کھیل رہے ہیں تو آپ کو خود بھی شاید ان کے اوپر اتنا زیادہ ووٹر سے بلیو نظر نہیں آ رہا ہے